بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمِ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ حضرات دی بقار اللہ رب العالمین کی حمد توفیق اور سنا کے بعد درود و سلام آقا دو جہان سرور کون و مقام حبیبِ کبریہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داتِ اقدس فر آج ہمارا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ قربانی کے حوالے سے مسائل اور احکام ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت کے ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضراتِ محترم یہ آیتِ کریمہ اور اس کے بعد والی سورہ صافات تئیس میں سپارے سے آیات ہیں اللہ احکم الحاکمین ان آیاتِ بینات میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاة والسلام اور اسماعیل علیہ الصلاة والسلام دونوں کا تذکرہ کرتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا کہ جب وہ دونوں مُتی اور فرما بردار ہوئے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور اس نے اس کو پیشانی کے بل لیٹا لیا وَنَا دَيْنَاهُ اَيَّا اِبْرَوْحِيمِ اور ہم نے اسے پکارا اے ابراہیم قَدْ صُدَّقْتَ الرُّوِيَا تُو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے اِنَّا قَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم اسی طرح ہی نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں مُسْنَدِ اَحْمَد کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے دو ہزار سات سو سات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات بینات جو ہیں جن کا تذکرہ اس میں ہو رہا ہے کہ تَلَّهُ لِلْجَبِين کہ ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹایا وَثَمَّ تَلَّهُ لِلْجَبِين اور جب اسے پیشانی کے بل لٹایا وَعَلَى إِسْمَعِيْلَ قَمِيصٌ اسماعیل کے اوپر ایک قمیص تھی اب یوم سفید رنگ کی تھی وَقَالَ يَا أَبَدِي اسماعیل کہنے لگے اے اباجان اِنَّهُ لَيْسَ لِي ثَوْبٌ تُكَفِّنُنِي فِيهِ غَيْرُهُ اے اباجان میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں ہے میں زبا ہو جاؤں گا دنیا سے چلا جاؤں گا کوئی کپڑا نہیں ہے جس میں مجھے آپ کفن دے گے تو آپ کیا کریں آپ یہ کریں فَخْلَعْهُ آپ اسے اتار لیں حَتَّى تُكَفِّنَنِي فِيهِ اسے اتار لیں تاکہ آپ میرے زبا ہونے کے بعد اسی میں ہی مجھے کفن دے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں فَعَالَ جَهُ لِيَخْلَعْهُ اتارنے کے لئے آگے بڑھے فَنُودِيَ مِن خَلْفِهِ اَنیا عِبْرَاهِيم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِ ابراہیم اسماعیل کی کمیس اتارنے کے لئے تھوڑا سا آگے ہوئے پیچھے سے آواز آئی فَنُودِيَ پُقَارَ گِيَا اَنیا عِبْرَاهِيم اَا عِبْرَاهِيم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا تُو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا پھر کیا ہوا فَلْتَفَتَ عِبْرَاهِيم ابراہیم نے اس آواز آنے کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھا فَإِذَا هُوَ بِكَبْشٍ أَبِيَ وَأَقْرَنَ عَعِيَن ایک سنگوں والا سفید رنگ کا موٹی آنکھوں والا منڈا پیچھے موجود تھا اللہ رب العالمین نے وہ آپ کو اس کے بدلے میں عطا فرما دیا اور یہ حدیث ہے جو اس آیت کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی اور صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سعی بخاری کی حدیث ہے پانچ ہزار پانچ سو ترپن نمبر كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يُضَحِي بِكَبْشٍ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح ہی مینڈا قربان کرتے تھے اسی سنت کے احیاء کے لئے وَأَنَا أُضَحِي بِكَبْشٍ اور میں انس بھی آپ کی سنت کی مطابعت میں اسی طرح ہی مینڈا ہی قربان کرتا ہوں اب آئیے یہ تو آپ نے اس آیت کی تفسیر سماعت فرمالی ہے سب سے پہلی بات قربانی کی فدیلت کے حوالے سے کتنے دلائل موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو فقہان علماء نے فرض تک کا درجہ قرار دیا ہے وہ آپ کے دلائل آپ سماعت فرمائیں گے لیکن اس کی فضیلت کے حوالے سے علامہ ابن العربی جامع ترمزی کی شرح عارضات الاحوزی دو سو اٹھائیس نمبر صفحہ ہے دوسری جلد ہے اس میں فرماتے ہیں لَيْتَ فِي فَضْلِ الْعُضْحِيَةِ حَدِيثٌ صَحِحٌ وَقَدْرُ وَنَّاسُ فِيهِ مَا عَجَائِبُ لَمْ تَصِحْ لوگوں نے قربانی کی فضیلت کے حوالے سے عجیب و غریب دلائل پیش کیے ہیں جس کی صحت موجود نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے اس کی فضیلت کے آپ قربانی کریں گے آپ کو اتنا بڑا عجر مل جائے گا اتنا بڑا مل جائے گا کیونکہ یہ حقیقت میں انسان کے دل کے تقویے کا نام ہے کہ جس طرح قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَيْنَا لَلَّهَ لُحُومُهَمْ اللہ کو تمہاری قربانیوں کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کو نہیں پہنچتا وَلَا دِمَاؤُهَا اس کا خون نہیں پہنچتا وَلَاكِي أَنَا لُحُتَّقُوَا مِنْكُمْ آپ کے دل میں جو اللہ کا در خوف اور اس کی نسبت کتنی موجود ہے اللہ تعالی اس اعتبار سے آپ کو نیکی آتا فرمائیں گے لہذا اس کی فضیلت اسی اعتبار سے ہے قربانی کی حکمت کیسے معلوم ہوگی وجہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے لئے یہ کیوں مشروع کی ہے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لئے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالی اپنا مقرب بندہ بنانا چاہتے ہیں استقرب کی خاطر اللہ کے قرب کی خاطر اللہ کے نزدیک ہونے کے لئے اس کا قرب پانے کے لئے اور اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کے حلقے میں آنے کے لئے یہ قربانی ایک بہترین طریقہ ہے اور اسی کا تذکر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میری نماز بھی میری قربانی بھی میری پوری کی پوری زندگی جتنا میں زندہ رہوں حتیٰ کہ زندگی کے بعد میں مرنا بھی ہو تو وہ میرا مرنا بھی صرف کس کے لئے ہو اللہ رب العالمین کی ذات کی یہ ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے وہ نماز ادا کرنے میں بھی یہی ہونا چاہیے روزہ رکھتے وقت بھی یہی ہونا چاہیے آج زلحج کے ایام گزر رہے ہیں آپ ایک لمحہ بھی تکبیر پڑھتے ہیں تحلیل پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں مقصد یہی ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے میں اپنے رب کا مقرب بندہ بن جاؤں اور اگر یہ سپیرٹ اور روح ہم نے حاصل کر لی تو یقینی بات ہے قربانی کا جو حقیقی معنوں میں حکمت ہے وہ ہم نے اس کو بھی پا لیا ہے دوسری بات میرے بھائیوں یہ سنت ابراہیمی ہے آپ نے ابھی آیات بیانات سنی اور اسی حوالے سے اسی سنت کے احیاء کے لئے حضرت ابراہیم و اسماعیل کی سنت کی احیاء کے لئے ہم اس قربانی کو کرتے ہیں تو اس کی حکمت یہ بھی ہے کہ وہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام جن کی نسبت مسلمان فخر کے ساتھ اپنی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کرتے ہیں اور آپ علیہ الصلاة والسلام اس قربانی کے حوالے سے بھی یہی فرماتے تھے کہ یہ ہمارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں قرآن نے چونکہ اس کی حقیقی معنوں میں وہ نص بیان کر دی فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا عِبْرَاهِمْ قَدْ صُدَّقَتَ الرُّوِيَا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ جب قرآن کی نصوص موجود ہیں تو اس حوالے سے کسی بھی معامن دلیل نہ بھی ہو تو وہی کافی ہوتی ہے تو دوسری بات بھی یہ ہوئی تیسری بات میرے بھائیوں اس قربانی کے ذریعے آل اولاد پر کشادگی ہوتی ہے کیسے آپ قربانی کرتے ہیں اور ایک باپ جو اپنے تائیں آزاد ہے اور اس کی اولاد اپنے تائیں آزاد ہے اور وہ قربانی اور دیگر جو اس کے معاملات جو مالی لحاظ سے ہیں وہ الگ الگ اس کے اولاد کرتی ہے باپ اگر چاہے اپنی اولاد کمزور ہے اور وہ ڈیزرونگ ہے پسماندہ ہے اگر باپ اگر اس کے پاس وفر پیسہ موجود ہے تو وہ اپنے ان پیسوں سے اپنی اولاد پر بھی اس میں سے صدقہ کر سکتا ہے اور آپ سن کے حیران ہوں گے سعی بخاری کی حدیث پانچ ہزار پانچ سو سنتالیس نمبر سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ ضحایا آج تو ہم ہم میں سے کوئی شخص میرے بھائیوں اللہ نے اس کو جتنی توفیق دی آپ میں سے کئی دوست اللہ نے ان کو توفیق دی کوئی ایک جانور کرتا ہے کسی کو توفیق دی دو کرتا ہے کوئی پانچ کرتا ہے کوئی دس کرتا ہے کوئی بیس کرتا ہے یہ آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے روح زمین پر کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو کہے کہ آپ کے اندر تقویٰ نہیں ہے اس دل کا اختیار اللہ نے ہمیں کسی کو نہیں دیا کیوں؟ یہ بنی آدم کے دل سارے کے سارے اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے وہ جیسے چاہتا ہے پلٹتا ہے لہذا میرے وہ بھائی میرے عزیز اگر اللہ نے وسعد دی ہے آپ نے جو کسی کو دو چار کلو گوشت بھی نہ کسی کو بکرا بھی صدقہ کر سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں میرا عزیز فلام اس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے آپ بکرا اس کو توفہ تن دے دیں آپ اس کو جانور توفہ تن دے دیں صحیح بخاری کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ آپ نے اپنے صحابہ میں قربانیاں تقسیم کی عقبہ بن عامر کہتے ہیں میرے لئے صرف ایک جزا بچا ایک سال کا جانور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول میرے لئے صرف جزا ہی بچا فرمایا اسی کی ہی قربانی کرو اللہ تمہارا یہی قبول فرمائیں گے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے پہلا میرے وہ بھائی جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے اپنے خاندان میں فیملی میں اہلِ علاقہ میں اگر وہ ڈھونے تو یقینی بات ہے وہ اس سنت کو بھی انشاءاللہ پا لیں گے اور پھر اگلی بات میرے بھائیوں شکرِ الہی بڑی اہم بات ہے کیونکہ غربہ مساکین سے تو تعاون آپ کریں تو وہ اپنے تائم موجود ہوگا یہ بھی اس قربانی کی حکمت ہے پانچویں حکمت یہ ہے کہ شکرِ الہی ہے وہ شکرِ الہی کیسے سورہ حج کی سنتیس نمبر آئے تھے فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطُعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُونَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعِلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آپ قربانی کا گوشت کرتے ہیں قربانی کا جانور کیا خود بھی کھاؤ وَأَطُعِمُوا الْقَانِعَ اور ان کو بھی کھلاو جو کنات کرنے والے ہیں آپ سے کوئی سوال نہیں کرتے ہیں ہمارے ہیں نا معاشرے میں ایک رواج بن گئے اوہی نا نا قربانی کی ہے خیر ہے اوہ بھئی کی ہے آپ کی ہمسائیگی کا کوئی حق نہیں ہے آپ کی عائزہ داری کا کوئی حق نہیں ہے آپ ان کو بھی دیں یہ قرآن کہہ رہا ہے کنات کرنے والوں کو بھی دیں معتر جو لپٹ کر سوال کرتے ہیں آپ کے گھر کے باہر بیٹھ جاتے ہیں اور ہم ان کو ویسٹیجز دے کے بگتانے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کے حکم کی پیروی کیجئے لپٹ کر سوال کرنے والوں کو گوشت دیں آپ نے دوزار پہ کلو پھر خرید لینا ہے سارا سال لیکن ان میں استطاعت نہیں ہے لہذا جو قرآن کا حکم ہے اس کو فالو کیجئے ان کو بھی گوشت کھلائیں تاکہ اللہ کی اس نعمت سے وہ بھی مستفید ہو سکیں یہ شکر الہی کا بہترین اظہار ہے کہ اللہ نے آپ کو صاحب مال بنایا ہے آپ ایک دو پانچ سات دس بیس جانور کریں اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے اوپر والا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ نیچے والے سے بہتر ہوتا ہے لہذا ان فقران مساکین کو زیادہ سے زیادہ گوشت کھلانے کی کوشش کریں ویسٹے جز پر مگتا دے ہوئے ان کو ٹرخائیے گا مت میرے عزیز بھائیوں قربانی کی مشروعیت کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کی کہ پہلی آیت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیجئے اپنے رب کے لئے نماز بھی پڑھئے اور قربانی بھی کیجئے سیدنا جندب بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کی حدیث ہے پانچ ہزار پانچ سو نمبر اور صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک ہزار نو سو ساٹھ نمبر صحابی بیان کرتے ہیں غحینا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوضحیتاً ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربانی کی ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اپنی قربانیاں نماز سے پہلے کر لی قبل صلی اللہ نماز سے پہلے کر لی فلمن صرف جب آپ پھرے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا قد زبحو قبل صلی اللہ انہوں نے نماز سے پہلے قربانی کی آپ نے فرمایا من زبح قبل صلی اللہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی فَلِيَذْبَحْ مَكَانَهَا اُخْرَا وہ اس کی جگہ پہ دوسری قربانی کر گیا کیونکہ اس کی قربانی نہیں ہوئی وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ اور جس نے ابھی قربانی نہیں کی جانور زبانی کیا حَتَّى صُلَّيْنَا اس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے وہ کیا کرے فَلِيَذْبَحْ عَلَسْمِ اللَّهِ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا نام لے کر جانور کو زبا کرے اسی لئے میرے بھائیو یہ چونکہ آپ نے حکم دیا ہے یہ امر غائب کا سیگہ ہے کہ آپ نے چونکہ حکم دیا ہے تو اس لئے علامہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی فرض ہے اگلی دلیل پر سنن ابن ماجہ کی سیدنا ابو حرر رضی اللہ تعالی انہو بیان کرتے ہیں ابن ماجہ کی حدیث ہے تین ہزار ایک سو تئیس نمبر فرمایا مَنْ كَانَ لَهُ سَعْتٌ دش شخص کے پاس وسعت موجود ہے فَلَمْ يُضَحِ اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا فَلَا يَقْرَبَنَّ مُسْحَلَّانَ اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے یہ تین دلائل آپ کے سامنے پیش کیے ان تین دلائل کے بعد علماء کرام فقہائِ عظام یہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی ہر صحبِ حیثیت پر فرض ہے لیکن یہ بازین میں رکھی ہے شریعت میں شریعت میں قربانی کے فرض ہونے کی کوئی کوالیفیکشن موجود نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس کے پاس اتنا سونا موجود ہو اتنی چاندی موجود ہو اتنے پلوٹ موجود ہو اتنا یہ کچھ موجود ہو یہ شریعت میں موجود نہیں ہے فقہائِ حناف اپنے طور پر کچھ یہ چیزیں عرض کرتے ہیں لیکن حدیث میں قرآنی آیت میں ایسا کوئی تذکرہ موجود نہیں آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے آپ کے گھر میں بیس تیس چالیس لاکھ کی گاڑی کھڑی ہے آپ کا کاروبار اچھا بھلا چل رہا ہے پیمنٹس بس رکھی ہوئی ہیں تو آپ کہتے ہیں میرے اندر استطاعت نہیں ہے تو ایسے مسلمان کو ہم بڑا مصبت سا لفظ بولتے ہیں بس کہ اس کو حیاء ہی آنی چاہیے کہ وہ اللہ کو نعوذ بلہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ کروڑوں کی جائدات کا مالک بھی بنا بیٹھا ہے اور آج اگر برادری میں فیملی میں اس کا کوئی بچے کی بچی کی شادی ہو جائے تو دیکھنا کتنے لاکھوں لگائے گا کیوں لوگوں کے سامنے نظر آتی ہیں یہ چیزیں پتہ لگتا ہے اس نے اتنا پیسہ خرچ کیا فلان ہوتل میں کھانا پکایا ہے فلان ہوتل کی بوکنگ کرائی تھی پتہ لگتا ہے قربانی کا تو تعلق اللہ کے ساتھ ہے یہ لوگوں کو کوئی سے پتہ لگے گا لہذا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہو آپ جس طرح باقی چیزوں کا کرز لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ نے مینے دو مینے چار مینے بعد دے دیں آپ کرز لے کے قربانی کر لیں اس میں کون سا حرج ہے جب آپ کے پاس وسائل موجود ہیں یہ تو وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ تنگ دست آدمی ہیں اس کے پاس مکان کا قرآہ دینے کے پیسے نہیں ہے اس کے پاس بل کے پیسے نہیں ہے بچوں کی فیسوں کے پیسے نہیں ہے اس کو تو ہم اس سے استثناء دے دیتے ہیں لیکن جس کے پاس سارا کچھ موجود ہے وہ کون سا استثناء لینے کی کوشش کرتا ہے کہ میری صرف پیمنٹ فلان جگہ سے رکھی ہوئی ہے میں اس لئے قربانی نہیں کروں گا اس کو اللہ رب العالمین سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنی قربانی اللہ کے رستے میں پیش کرنی چاہیے اور پھر میرے بھائیوں پھر جتنی جتنی وسائط موجود ہے اس اس کے مطابق قربانی کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وسائط موجود تھی آپ نے سو اونڈ قربان کیا ہے آپ نے وہ خود حدیث سنی ہے وہ آگے موقع ملت ہوں وہ بھی بیان کر دیں گے انشاءاللہ آپ نے وہ بھی قربان کیے تو اس لئے جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے یہ صدقات ہیں نیکیاں ہیں اس سے تقربِ الٰہی حاصل ہوتا ہے جتنے زیادہ جانور کرتے جائیں گے انشاءاللہ اتنی ہی زیادہ اللہ کے ہاں نیکیاں پاتے جائیں گے اللہ کریم ہمیں یہ عمل خالصتاً دل کی گہرائی سے خالص نیت سے ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے میرے عزیز بھائیوں پھر جس شخص نے قربانی کرنی ہے یقینی بات ہے اس کے لئے بھی شرائط ہیں سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ وہ راسخ العقیدہ مسلمان ہو اور یہ بات حقیقت ہے کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے تو وہ قربانی تو نہیں کرے گا کیونکہ یہ بات تو اس سے بھی الگ ایک الگ مسئلہ موجود ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں جن کا تعلق عیسائیت کے ساتھ ہے اس میں بھی دو فرقیں موجود ہیں اور وہ زبیہ حضرت اسماعیل کو نہیں بلکہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو کہتے ہیں اس لئے وہ قربانی کا گوشت بھی آپ سے نہیں کھائیں گے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے مذہب کے مطابق جائز ہی نہیں سمجھتے یہ شاید آپ نے بات کے پہلی مرتبہ سنی ہو لیکن یہ چیز موجود ہے عیسائیت میں بھی فرقیں موجود ہیں دوسری بات میرے بھائیوں کہ جی شخص نے قربانی کرنی ہے سیدنا امہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے اور یہ مسئلہ پچھلی مرتبہ اور زیمن میں بیان کیا تھا اب یہ قربانی کے حوالے سے فرمایا اذا رؤیتم حلال ذی الحجہ جب تم ذی الحجہ کا چاند ریکھو وَأَرَادَ أَحَدُكُمَ يُضْغَحِي تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے فَلْيُمْسِكْ عَنَا ظُفَارِهِ وَشَعْرِهِ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رکھ جائے کہ جب وہ قربانی کرے گا اس کے بعد یہ اس کو کاٹ لے اللہ رب العالمین اس کو انشاءاللہ اس کا پورا ثواب عطا فرمائیں گے وہ اس سے الگ مسئلہ ہے کہ جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے وہ صحابی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے کہ حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے آپ نے یہ حدیث تو سنی کہ وہ قربانی چاہتا ہے وہ بھی رکھ جائے اور جو دوسری بات سنانے لگا ہوں جس کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے میں کیا کروں آپ نے اس کو کہا کہ آپ اپنے جسم کے بال اور ناخن کاٹنے اتارنے سے رکھ جائیں جب نماز عید پڑھ لیں تو آپ یہ کاٹ لیجئے گا اللہ تجھے قربانی کا ثواب عطا فرما دیں لیکن وہ شخص جس کو ہم تنگ دست کہتے ہیں جس کو فقیر مسکین کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے یہ غالبا ہم میں سے اللہ رحم کرے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کیٹیگری میں آتا ہوں بہرحال مسئلہ آپ نے سمجھ لیا اگلی بات میرے بھائیو جانور کیسا ہونا چاہیے سب سے پہلی بات سورہ حج کی چونتیس نمبر آئے وَلِكُلِّ اُمْنَةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا سْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَاهُكُمْ اِلَاهُمْ وَاحِدٌ فَلَهُمْ أَسْلِمُونَ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ہر امت کے لئے ہم نے قربانی مقرر کی ہے اس کے عبادت کے طریقے ہیں قربانی کے طریقے ہیں لِيَذْكُرُوا سْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ تاکہ جو بہیمت الْأَنْعَامِ ہم نے بنائے ہیں ہم نے پیدا کیے ہیں ہم نے ان کو رزق دیئے اس پر اللہ کا نام لے اور بہیمت الْأَنْعَامِ کی آگے وضاحت سورہ اَنْعَامِ میں ہوتی ہے وَمِنَ الْإِبِلِ اثنَيْنِ وَمِنَ الْبَقْرِ اثنَيْنِ گائے میں سے اور اونٹ میں سے دو دو یعنی مذکر اور مونس اسی طرح بھیڑ میں سے دو اور بکری میں سے دو یعنی مذکر اور مونس آٹھ جانور ہو گئے تو یہ آٹھ جانور یہ شریعت میں ہمارے لئے مشروع کیے گئے ہیں اب یہاں پہ یہ بات میں مد نظر رکھنی چاہیے ہم سب کو کہ ہمارے لوگ جان بوجھ کر متنازع مسئلے کی طرف پڑھتے ہیں ایک چیز آپ کے پاس وافر موجود ہے گائے موجود ہے بکرے موجود ہیں تو آپ یہ بھینس کی نسل کی طرف کیوں جاتے ہیں علماء کا اس میں اختلاف ہے اور یہ اہل علم کی شان نہیں ہے کہ وہ یہ بات کہیں کہ یہ کٹا کھل گیا ہے یہ اہل علم کی شان نہیں ہے یہ اجتہادی مسائل کو تزہیق کا نشانہ نہیں بناتے آپ جتنے مرضی بڑے عالم ہوں لیکن یہ ایسی باتیں کہنا یہ عالم دین کی شان نہیں ہوتی اجتہادی مسائل میں ہر عالم کی صاحب اس کو صاحب الرائے سمجھنا چاہیے اس کی قدر کرنی چاہیے بات یہ ہے اور اب ہمارے ہاں یونیورسٹی میں ویٹنری میڈیسنز کا ڈپارٹمنٹ ہے اینیمل ہزبینڈری کی پوری فیکلٹی ہے ہم جب ان سے بات کرتے ہیں کہ آیا اس کی نسل کے حوالے سے اور گائے اور بھینس کی نسل کے بارے میں ذرا ڈیفرنس تو کریں تو وہ کئی فرق بتاتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں لیکن اس کے باوجود ہم یہ بات کہتے ہیں کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے ہمارے پاس یہ دلائل ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں مثلاً کہ گائے کا آپ مکھن نکالیں گے وہ یلو ایش ہوگا اس کا پیلا سا رنگ ہوگا بھینس کا مکھن نکالیں گے وہ سفید ہوگا گائے کے جو سینگ ہیں وہ سیدھے ہوتے ہیں بھینس کے سینگ جو کنڈلے ہوتے ہیں آپ گائے کا بھینس کے ساتھ سیکشوال کراوس نہیں کر سکتے نسل کے لیے وہ ہی نہیں سکتا اس کی ولادت ہی نہیں ہو سکتی تو یہ کتنا بڑا فرق آگیا ہے پھر ظاہری فرق میں یہ ہے کہ بھینس جو ہے وہ جوہڑ میں پانی میں جانا بڑا پسند کرتی ہے گندے پانی میں بھی گائے نہیں کرتی تو یہ کئی اپنے اپنے طور پر فرق ہیں جو یہ ڈپارٹمنٹس ہیں جو اینیمل ہزبینڈری کے وہ یہ فرق کرتے اس کے علاوہ بھی اہل علم میں کوئی چیزیں بیان کی ہیں باقی یہ ضرور ہے کہ زکاعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کٹھے رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی بیان کرتے دس سال آپ مدینہ میں رہے ہر سال قربانی کی ایک مرتبہ بھی آپ نے اس نسل کی نہیں کی صحابہ اکرام سے بھی یہ بات ثبوت پر شامل ہی نہیں سابط ہی نہیں تو بہرحال پھر بھی یہ اجتہادی مسئلہ ہے آپ کے پاس جب یہ چیزیں وافر موجود ہیں تو آپ نے متنازع مسئلے کی طرف کیوں جائے مشتبہ مسئلے کی طرف جائے گا ہی نہیں کہ جس میں علماء کی آرام مختلف ہیں لیکن اگر آپ کسی ایسے عالم کے پاس دلائل محسوس کرتے ہیں آپ مطمئن ہو جاتے ہیں گائے آپ کے پاس پورے شہر میں موجود نہیں ہیں تلاش کرنے کے باوجود موجود نہیں ہیں آپ کو نہیں ملتی گئے تو آپ پھر یہ دیکھ لیں اس عالم کو فالو کرتے ہوئے جو اس کو جائز کہتا ہے لیکن یاد رکھئے اگلی حدیث بھی ساتھ مدنظر رکھیں یہ تو بات ہوگئی ایک جانور کی چھوٹے کی کتنی عمر ہونی چاہیے صحیح مسلم کی حدیث ہے پانچ ہزار بیاسی نمبر حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعْتًا مِنَ الغَعْن آپ نے کمد کم مُسِنَّة جانور زبا کرنا مُسِنَّة کی تائین کیا ہے مُسِنَّة یہ ہوتا ہے کہ جس کے ابتدائی دو دانت جو ہے نا یہ پیدائشی دو دانت وہ از خود گر کر نئے آنے شروع ہو جائیں اس کو مُسِنَّة کہا جاتا ہے دو دانت یہاں پہ بیوپاری حضرات اللہ رحم کرے اتنا جانوروں پہ ظلم بھی کرتے ہیں بساوقات وہ اپنے جانور کو دوندہ ثابت کرنے کے لیے پلاس کے ساتھ وہ دانت کھینچ دیتے ہیں آپ تصور کریں ہمارے کسی بچے کے دان نکلوانے ہوں بغیر انجیکشن کے دانت نکالا جائے تو بتائیں ہم وہ تکلیف برداشت کر سکتے ہیں تو ہم جانور کے ساتھ یہ کیوں سلوک کرتے ہیں تو مُسِنَّة ثابت کیسے ہوگا از خود دانت گریں میرے الفاظ پہ غور کیجئے از خود دانت گریں آنے شروع ہو جائیں تو وہ دوندہ ثابت ہو جاتا ہے وہ پورے نا بھی آئے نا تو وہ دوندہ ہی ہو گئی ثابت ہو جاتا ہے لیکن از خود گریں دانت توڑا ہوا نہ ہو وہ ناکس ہو جائے گا یہ باتیں مدے نظر رکھیں پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر آپ کے اوپر یہ جانور ملنا مشکل ہو جائے آپ کی اپروش سے باہر ہے بکراویلے ملی نہیں فرمایا آپ بھیڑ کی نسل سے بھیڑ کی نسل سے دنبا یا چھترا وہ آپ جزعہ زبا کر سکتے ہیں وہ جزعہ کتنا ہوتا ہے علامہ نوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی شرامن حاج میں ایک سال کا بھیڑ کا جانور ایک سال کا جانور لیکن جاتے کھیرہ نہیں تلاش کرنا آپ اپنے طور پر اس کو بھی دوندہ تلاش کریں وہ بھی ملنا مشکل ہو تو آپ پھر اس کو کھیرہ کر سکتے ہیں یہ اجازت ہے ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کھیرہ لبو جانور یہ بھیڑ کی نسل سے کیونکہ یہ لگ جاتا ہے لہذا سہولت وہ نیچے سے لینے شروع کرتے ہیں آپ افضلیت کی طرف آئیں اس کو بھی دوندہ کو تلاش کریں نہیں ملتا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ پھر بیڑ کی نسل کا کھیرہ آخری درجے میں لے سکتے ہیں اگلی بات میرے بھائیوں پانچ عیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے آپ نے فرمایا واضح کانا ہو لنگڑا ہو واضح بیمار ہو کان کٹا ہوا ہوں اور اتنا نحیف کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں پہ گوشت چڑھا ہوا نظر ہی نہ آئے ایسے جانور سے پریز کرنا چاہیے صحت مند جانور جو ہے وہ خریدیں اور مسند احمد کی ایک ہزار دو سو پچھتر نمبر حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نستشرف العین والعذن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اچھی طرح آنکھیں دیکھ لیں والعذن اور کان اچھی طرح دیکھیں وَأَلَّا نُضْغَحِ بِعَوْرَا کانا جانور آنکھوں سے کانا جانور وہ نہ کریں وَلَا مُقَابَلَ وَلَا مُدَابَرَوْتِن نہ آپ کان آگے سے کٹا ہوا اگلی جانب سے نہ پیچھے سے کٹا ہوا وَلَا شَرْقَوْا وَلَا غُرْقَوْا نہ کان چرا ہوا ہونا چاہیے اور وَلَا غُرْقَوْا نہ ہی کان میں سراخ ہوا ہونا چاہیے یہ تمام عیوب جو ہے یہ جانور کی قربانی کو معیوب کرتے ہیں حکمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں اس میں بتائی ہے جو سم نے نظر آتی ہے اللہ کے رستے میں قربان انہیں مالا بلا عیب ہونا چاہیے اپنے اوپر ہم غور کریں کہ ہم اپنی نمازیں اپنی قربانیاں اپنی دیگر چیزیں جب اللہ کے رستے میں پیش کرتے ہیں ہمارے اندر گناہوں کے کتنے عیب ہوتے اس کے سینگ دیکھتے ہیں ساری چیزیں چیک کر کے کہ اس میں کوئی نقص تو نہیں ہے اللہ رحم کرے کل ہماری عبادتوں میں اللہ کے پاس نقص نکل آیا بتائیے ہم کدھر جائیں گے ان چیزوں پہ میرے عزیز ہو ہمیں اپنے معاملات پہ غور کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنی کمیاں اور کتاہیاں ہیں اور ہمارے اندر کتنے نقائص اور عیوب ہیں کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے روز کہہ دیا کہ لے جائیں ان کو انہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کا علیہ بگاڑ دیا تھا نوز بلہ ہم کدھر جائیں گے اس لیے بھائیو ان چیزوں کو ساتھ ساتھ اپنے ساتھائیں سمجھنے کی بھی صلاحیت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے پھر اس کے بعد قربانی کے شرقہ یاد رکھئے قربانی دو چیزیں ہیں جس کو قربانی کہتے ہیں حدی اس جانور کو کہتے ہیں جو حجی جس جانور کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں حج کران اس کو کہا جاتا ہے جس میں قربانی کا جانور ساتھ لے کے جایا جاتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کی ایک ہزار دو سو تیرہ نمبر حدیث ہے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نشترک فی العبلی والبقر کہ ہم گائے اور اونٹ میں حصے داری کر لیں سارے حاجی حصے داریاں کر لیں حجاج اکرام گائے میں بھی اونٹ میں بھی ساتھ ساتھ حصے جو ہے نا ہم ڈال سکتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث حج کے موقع پر ساتھ ساتھ حصے ڈال سکتے ہیں اور اضحیہ عام قربانی جس کو ہم آج کل کرنی ہے انشاءاللہ اضحیہ اس کو کہتے ہیں چھوٹے جانور وہ سنگل پرسن کی طرف سے ہوتے ہیں فیملی کی طرف سے ہوتے ہیں اور صحابی بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نہما جامع ترمزی کی حدیث ہے ایک ادھر پانچ سو ایک نمبر فرماتے ہیں کنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سفر ہم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے فحضر الاضحاب اید الاضحاق فاشترکنا فی البقر سبعتن ہم نے گائے میں ساتھ اسے ڈالے وفی البعیری عشرتن اونٹ میں دس اسے ڈالے اونٹ میں کتنے دس اسے ڈالے لہذا علماء اس حوالے سے دونوں حدیثوں کے بعد یہ ہمارے سامنے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اونٹ میں آپ ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں دس بھی ڈال سکتے ہیں عام قیفیت ہاں اگر آپ حج پہ ہیں تو وہاں پہ اگر آپ سنگل پرسن کی طرف سے کریں تو اونٹ ہو جائے گا سنگل پرسن کی طرف سے بھی لیکن آپ ساتھ آدمی بھی اس میں شریک ہونا چاہیں ساتھ حجی تو ساتھ حجی بھی شریک ہو جائیں گے صحیح مسلم کی ایک ہزار دو سو تیرہ نمبر حدیث ہے اگلی بات میرے بھائیوں فقہہ سبعہ میں ایک تابعی ہے حضرت عطوہ بنی اصار رحمت اللہ علیہ جامعہ ترمجی کی حدیث ہے ایک ہزار پائن سو پائن نمبر فرماتے ہیں سالتو ابا ایوب الانصاری میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں قربانی کیسے ہوتی تھی تو آپ نے فرمایا فَقَانَ الرَّجُلُ يُضْحِي بِالشَّاتِ عَنْهُ وَعَنْ اَهْلِ بَيْتِهِ ایک آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کرتا تھا ایک جانور فَيَأْقُلُونَ خود بھی کھاتے تھے وَيُتْقُعِمُونَ لوگوں کو بھی کھلاتے تھے پھر لوگوں نے ایک دوسرے پر فخر کرنا شروع کر دیا آج جو مذہر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا ہی شاکسانہ ہے لیکن میرے بھائیوں یہ سارے لوگ اس میں شامل نہیں ہوتے یہ ایک اندازہ بتایا جاتا ہے کہ لوگ یوں کام کرتے ہیں اللہ کریم سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم نے ایک دو پائنس سات دس پندرہ جتنے بھی جانور ہم میں سے کسی شخص نے بھی لیے ہیں اللہ کریم ان سب کو خلوص کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا اور پھر اس کے بعد یہاں پہ میں ایک مسئلہ عرض کرتا چلوں وقت ابتداء قربانی کے جانور کی کب آپ نے ابتداء میں حدیث سنی جب آپ کو قربانی کی مشروعیت بتائی سعی بخاری کی پانچ ہزار پانچ سو نمبر حدیث سعی مسلم کی ایک ہزار نو سو ساٹھ نمبر حدیث آپ نے فرمایا جس نے من دبح قبل السولان فلیدبح مکانہ اخروں جس نے نماز سے پہلے جانور زبا کیا وہ اس کی جگہ پہ اور جانور زبا کرے جس نے نماز پڑھنے کے بعد جانور زبا کیا اس کی قربانی حقیقت میں قربانی ہے یہاں پہ ایک انتہائی اہم مسئلہ میں عرض کیے چلو ہمارے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں حاجی صاحب کہتے ہیں بے پتر میں سات بجے والی عید پڑھوں گا توں ذرا نا سوا پانچ والی پڑھا میرے آتے جانور جو ہے نا وہ گرا لینا حاجی صاحب گاہ میں سنگل کمانے والے ہیں اور پتر تھوڑا سا جوان ہو گیا وہ جانور کروا سکتا ہے کیونکہ وہ گاڑی بھی چلا لیتا ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ چلی اتنا کام کروالے یاد رکھی حاجی صاحب نے عید تو پڑھی کوئی نہیں ہے تو ان کی قربانی کیسے ہوگی سوچئے کہ ہم نے کتنے جانور آج تک ضائع کیے ہوں گے کہ آپ عید پڑھی کوئی نہیں اپنی طرف سے قربانی ہے اور آپ عید پڑھنی ہیں سات بجے اور اپنے سے پہلے جانور قربان ہو رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے سوچئے اگر آپ کو زیادہ شوق ہے جلدی جانور قربان کرنے کا الحمدللہ ہم نے بھی پانچ بج کر تیس منٹ ٹائم رکھا ہے پانچ بج کے تیس منٹ رکھا ہے میرا خیال ارلی ایس ٹائم ہے سیکنڈ نمبر پہ تو آپ آئیں انشاءاللہ نماز عید سنت کے مطابق ادا کریں اور سنت کے مطابق عید ادا کر کے اسی طرح سنت کے مطابق قربانی کریں اللہ کریم ہمارے ان قربانیوں کو قبول فرمائے میرے عزیز بائیوں سیدنا برعہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کیونکہ صحابی نے ایک نے ایسے ہی کیا اور وہ خود کہتے ہیں کہ میرے مامو ابو بردہ نے نماز سے پہلے زبا کر لیا تھا آپ نے فرمایا ان کو بھی کہ من دبح قبل الصلاة فینما یذبح لی نفسی جس نے نماز سے پہلے زبا کیا ہے اس نے اپنے لیے کیا اس کی قربانی کوئی نہیں اور وَمَنْ زَبَحَ بَعْدَ الصَّوَلَى فَقَتَّمَّنُسُقُهُ وَاسْخَابَ سُنَّتَ الْمُسْلِمِينَ جس نے نماز کے بعد کیا اس نے ہماری سنت کو پایا اور اس نے حقیقی مسلمانوں کا طریقہ پایا ہے اور اسی کی ہی صحیح قربانی ہے فَقَتَّمَّنُسُقُهُ اس کی قربانی مکمل ہے اور پھر اگلا مسئلہ یہ صحیح بخاری کی نو سو نتر نمبر حدیث کے مطابق کیونکہ قربانی کا دن کونسا افضل ہے یاد رکھیے سب سے پہلا دن دس زلحج جس کو حجاج اکرام کے حوالے سے یوم النحر کہا جاتا ہے وہ دن سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے تو اس وجہ سے کیونکہ وہ زلحج کے ابتدائی دس دنوں میں آتا ہے اور آپ نے اس کی فضیلت پچھلے جن میں سن لی ہے تو لہذا یہ عمل بھی کرنا چاہیے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ زبا کی عداب بتائے حضرت عصان بن ثابت رضی اللہ تعالی نو بیان کرتے ہیں فرمایا ان اللہ کتب الاحسان على کلی شئی اللہ کریم نے ہر چیز پہ احسان لکھ دیا کہ آپ ہر چیز پہ احسان کریں نیکی کریں فرمایا فائدہ قتل تو فحسن القتل قتل کریں اچھی طرح قتل کریں یعنی کسی کو قتل کرنا ہے نا اگر آپ نے سزا دینی ہے ریاستی سربراہ ہونے کے نہ دینا تو آپ ایسی سزا دیں کہ ایک سیکنڈ میں اس کی گردن اتر جائے تکلیف نہ لیں وَإِذَا دَبَحْتُمْ فَاحْسِنُ الدِّبْحَ زبا کریں تو اچھے طریقے سے زبا کریں فَلْيُحِدْ دَاحَدُكُمْ شَفْرَوْتَهُ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی چھوڑی کو اچھی طرح تیز کر لے فَلْيُرِحْ زبیحَتَهُ اور اپنے زبیحہ کو راحت مہچا آئے اور دوسری حدیث اسی حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ما بیان کرتے ہیں عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِحَدِّ شِفَرْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی تیز کرنے کا حکم دیا وَانْتُوَارُ عَنِ الْبَحَائِمْ اور جانوروں سے چھپ کر جانور زبا کرنے کا حکم دیا ہے یہ اجتماعی قربانی والوں کے سے لیے ایک انتہائی اہم مسئلہ ہمارے مدارس میں کہ اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں کرنی چاہیے جدنی مرضی کریں لیکن یہ ضرور عدب ذہن میں رکھی ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور زبا نہ کریں درمیان میں کوئی کنات لگائیں احتمام ایسا کریں کہ کسی جانور کو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے سنن ابن ماجہ کی تین ہزار ایک سو بہتر نمبر حدیث ہے کہ دوسرے جانوروں سے چھپا کر زبا کریں اس کو اور اس کے بقیہ آداب میرے بھائیوں باقی انشاءاللہ پھر بیان کریں گے ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کیونکہ میں ایک بات یہاں پہ عرض کر دوں الحمدللہ ہم نے اس مسجد میں اللہ کریم ہماری انتظامیہ کو حاجی سعی صاحب حاجی اکرم صاحب حاجی نواز صاحب حاجی عبداللطیف صاحب اللہ کریم ان سب ہمارے بزرگوں کو صحت کامل عاجل آتا فرمائے اور ان کی زندگی میں اللہ برکتیں آتا فرمائے ان کے حکم اور میری اپنی تجویز اس کے مطابق ہم نے مسجد حادہ میں دروس کا احتمام کیا ہے کہ ہر سنوار اور منگل کو عشاء کی نماز کے بعد درس حدیث ہوگا انشاءاللہ پانچ سے سات منٹ یہ ایک تربیتی نشست بھی مختصر سی ہے آپ کے اپنے مسائل ہوتے ہیں گریلوں مسائل ہوتے ہیں ہم نے دفتر بنایا ہے کاؤنسلنگ سینٹر کے لئے جو دفتر موجود ہے آپ نے پرائیویٹ مسئلہ آپ اسے ڈسکس کرنا ہے ہم انشاءاللہ حاضر ہیں ہر سنوار مگل کو انشاءاللہ مغرب کے بعد میں نے آ جانا ہے اور عشاء کی نماز پڑھ کے درس دے کے انشاءاللہ جایا کرنا ہے جو بقیہ مسائل ہیں یہ ان دروس میں بیان کریں گے یہ سارا سال انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا یہ عید کے بعد ہم بقاعدہ حدیث کی کتب انشاءاللہ شروع کریں گے میری اللہ سے دعا ہے اللہ کریم یہ ہمارا عمل ہمیں خلوص نیت عطا فرمائے انتظامیہ کا اس میں تعاون اور آپ ساتھیوں کا سننے کے حوالے سے تعاون اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين